ہائی فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ناریل سوژی کی حلوہ کی ریسپی شیئر کروں گے بہت سمپل ہے اس حلوہ کو بنانا اور بہت لزیزی حلوہ بن کر تیار ہوتی ہے اور اسے آپ کسی کے ساتھ سرف کریں پڑی پراتھا روٹی یا میٹھا کھانے کا مند ہو بہت جلدی بن کر تیار بھی ہو جاتی ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پیالی سے تھوڑا سا کم سوژی لیا ہے بارک والی سوژی ہے ایک پیالی بھر کر یہاں پر میں نے شگر لیا ہے میٹھا پر اپنے ٹیسٹ کی ایکوڑنگ رکھیں گے تو یہاں پر میں اپنے حلوہ کو ذرا میٹھا بنا رہی ہوں اور یہاں پر ایک پیالی بھر کر میں نے ناریل پودر لیا ہے یہاں پر میں پندہ گرام کاجو پندہ گرام بادام پندہ گرام کشمش کاجو بادام کو میں نے بارک کاٹ تیا ہے کشمش کو نہیں کاٹا ہے پین کو گرم کر لیں گے چار باڈی چمبت گھی ایٹ کریں گے دو بڑی چمچ لاشٹ میں ایٹ کریں گے گھی ایٹ کرنے کے بعد دو الائشی ایٹ کریں گے اپ الائشی پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر سوجی کو ایٹ کر دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے اسے بھون لیں گے یہاں پر یہ بھون کر تیار ہے مجھے بس اتنا ہی کلر چاہیے کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے بھون سکتے ہیں میں کوکونٹ پاورڈر ایٹ کروں گے اس لئے میں نے اتنے ہی اسے بھونا ہے اس کے اندر کوکونٹ پاورڈر کو ایٹ کروں گے اسے بھی چلاتے ہوئے دو سو چال میٹ بھون لوں گی اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ کو میں پاس سے دکھلا رہی ہوں تو بس مجھے اتنے ہی چاہیے اور اس کے اندر میں شگر کو ایٹ کروں گے مکس کرنے کے بعد گرم پانی ایٹ کریں گے پانی آپ اپنے انداز سے ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہائی ٹو میڈیم فلم پر اسے پکانا ہے گیلا یا سکھا رکھنا آپ اپنے حساب سے رکھیں گے میں اسے سکھا رکھوں گی اور اسے چلاتے ہوئے بھون لوں گی چھیٹے نہ پڑے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کم ہو گیا اور یہ کارا ہونا شروع ہو گیا تو آپ اپنے انداز سے گیلا یا سکھا رکھیں تو اس کے اندر ڈرائی فوٹس ایٹ کروں گے اور اسے بھون لوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی کھوشک ہو گیا اس کے اندر میں دو بڑی چمچ اور گھیہ ایٹ کروں گی مجھے دانے دائر ہلوہ چاہیے تو اسے دو سے تین سیکنڈ ہائی فلم پر میں چلاتے ہوئے اسے بھون لوں گے آپ چاہے تو اتنے میں بھی سرف کر سکتے ہیں بہت زبدست اس کا ذائقہ ہے تو اسے میں جلدی سے بھون لوں گے تو فائنلی یہ تیار ہے اسے میں ڈیسارٹ کروں گی چھے بڑی چمچ میں نے یہاں پر گھیہ ایٹ کیا ہے چار بڑی چمچ سٹارڈنگ میں اور دو بڑی چمچ ابھی تو اسے میں ڈیسارٹ کروں گے فلم کو یہاں پر آف کر دوں گی تو فائنلی یہاں پر کوکونٹ سوجی کا حلوہ بن کر تیار ہے بہت سیمپل اور جی طریقے سے بنانا بتایا ہے تو اسے سبراتی سپیسل میں آپ ضرور ٹرائے کریں اس کے اندر آپ اپنے پسند کے ڈائی فوٹس ایٹ کر سکتے ہیں اسے میں ڈائی فوٹس سے گارنشنگ کروں گی اگر میری سیمپل سی ریس پر آپ کو اچھی لے تو پلیس آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سوک میں جا کر کمنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا اللہ حافظ